بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں چکن پلاو بنانے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت مزیدار اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو پلاو بنانے کے لیے ہم کریں گے نئے جاولوں کا استعمال کافی سارے لوگوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ نئے جاول استعمال کریں تو پلاو یا بریانی کا حلوہ ٹائپ بن جاتا ہے میں بتاؤں گی ٹپس این ٹکس جس سے یہ دیکھیں کھلے کھلے ایک ایک دانہ الگ چاول بنیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے بہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیا کریں یہ چار گلاس چاول میں نے لے لیے تھے اور ان کو میں نے اچھا سا پانی میں پانس سات پانی میں دھویا تھا یعنی کہ پانس سات بار دھویا تھا جب تک اس کا پانی بالکل صاف نظر نہیں آیا تب تک میں نے چاولوں کو دھویا تھا تو آئیے اس کو بنانا سٹار کرتے ہیں یہ ہاف کپ میں نے اور شامل کر لیے لیمان کر لیے اس میں دو تیز پتے آٹھ سے دس لونگ تین سے چار یہ سوکھی والی مرچے آٹھ سے دس کالی مرچی سینمن سٹک کے دو پیسیز تو چار عدد گرین الیچی ون تیس پون زیرہ گیو میں شامل کریں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے تو ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اب بڑی پیاری سی خوش پوانا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس میں میں دو بڑے سائز کے پیاز سلائس کر کے رکھے ہوئے تھی شامل کریں گے اور ان کو ہم راٹ براؤن کریں گے کیونکہ ہم نے پلاو بنانا ہے پلاو ڈارک براؤن یہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ میں نے ان کو فرائی کیا تھا پیاز ہماری ڈارک براؤن ہو گیا اب اس میں چکن شامل کریں گے یہ ون کے جی اچھا سا چکن میں نے دھوکے رکھا باتا ہے یہ شامل کریں گے اور اس کو دو سے تین منٹ میں ایسے ہی فرائی کروں گی جب تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اس میں ون پیو سپون بھر کے ادرک لسن کا پیس شامل کریں گے اور اس کی اب بنائی سٹارٹ کر دیں گے اس کو اچھا سا ہم نے پان سے سات منٹ بھوننے تاکہ اس کا سارا پانی ڈرائی ہو جائے اور ادرک لسن کے پیس سے اس کی ساری سمیل ختم ہو جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نوٹ کر لیں تو ہماری بریانی اپلاو بہت مزے کا بند ہے یہ دیکھیں پان سے سات منٹ ہو گئے ہیں ہمارا چکن اچھا سا روست ہو گیا ہے سارا پانی ڈرائی ہو گیا ہے روست کرنا مست ہے ورنہ آپ کے چاول ٹھوڑے گمی ٹائپ بنیں گے ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اب اس میں میں دو بڑی سائز کی ٹماٹر اور پان سے ساتھ ہری مرچن سلائس کر کے رکھی بھی تھی وہ شامل کروں گی اور اس کو بھی ہم بھوننا شروع کر دیں گے دو سے تین مٹ ہم بھونیں گے جب تک ہمارے پیاز ٹماٹر اچھی طرح گھل نہیں جاتے اب میں سپائس آپ کو بتا دوں یہ ٹو ٹی بل سپون میں نے بریانی مسالہ وان ٹی بل سپون زیرا وان ٹی بل سپون گھرم سالہ پاورڈر لال میٹ پاورڈر اور چار گلاس چاول لیے تھے تو فور ٹی سپون نمک وان ٹی سپون زیرا پاورڈر یہ شامل کریں گے ٹماٹر ہمارا تقریباً نرم ہو گئے یہ دیکھیں اچھی طرح ٹماٹر نرم ہو گئے اب اس میں ہم سپائس شامل کر دیں گے جو سپائس میں نے آپ کو بتائیں ہیں اور ہم یہ سپائس ڈالنے کے بعد اس کو مزید ایک منٹ ایسے فرائی کریں گے زیادہ نہیں کریں گے اس طرح پھر ہمارے مسائلے جو ہیں وہ جھل جائیں گے صرف ایک منٹ شامل کی ہے تو چار گلاس چاول تھے نئے اس میں ہم پانی تھوڑا لگائیں گے تو اس میں میں نے صرف چھے گلاس پانی ڈالے گا جو نئے چاول ہوتے ہیں ایک تو ان کو اچھا ساتھ دوتے ہیں بہت سارے پانی میں اور دوسرا اس میں پانی کم لگاتے ہیں اور تیسرا اس میں آئل کم ڈالتے ہیں اب اس کو لگا دیں گے بوائل آنے تک یہ بوائل آ گیا ہے اب اس میں میں نے جو چاول دس منٹ پہلے بھگوئے تھے اور پھر ان کو اچھی طرح دھوکی ان کا پانی سٹین کر لیا تھا شامل کریں گے اس میں مکس دیں گے اچھا سا اب اس کو پھر ہم دو منٹ کے لئے کور کر دیں گے اور میں بتاتے چلوں کہ اس کو ہم مکس کرتے رہیں گے بیچ مچ میں سے چمچہ ہلاتے رہیں گے یہ نئے چاول ہیں ذرا سا بھی ہم بے اتیاطی کریں گے چاول جڑ جائیں گے یہ میں نے کور کرنے کے بعد تین سے چار منٹ دوبارہ سے اس کا کور کھول ہے اب پھر مکس دی ہے ایک دو بار ہم چمچہ ہلائیں گے تاکہ ہمارے چاول جڑے ہیں پھر کور کر دیں گے میں نے اس میں تھوڑا سا پودینہ ڈال دیا تھا اور پھر دم لگا دیا تھا تو یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے گے یہ دیکھیں کھلے کھلے اسی چاول ہیں بلکو نیو چاول ہیں یہ دیکھیں ایک ایک دانہ بلکل علاق گیا یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار سی خوشبو میرے پورے گھر میں پہلی ہوئی ہے تو آئیے میں آپ کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے دار چاول بنے ہیں ایک ایک دانہ الگ الگ نظر آ رہے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ میری بریانی بلکل تیار ہے اس کو تھوڑا سا ہم گارنش کریں گے ہری مرچو اور بیاز کے ساتھ چاہے تو آپ لیمن رکھ لیں وہ دینہ میں نے دم لگاتے وقت ڈال دیا تھا ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کا پلاو بنائے خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں